مراد سعید صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے ڈویٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر میں آئی نہ ہوں دکاؤں گا داہ چہروں کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے جنابی سپیکر سیاست میں آنے کے بعد ہمارے قائد عمران خان کا ہمیں پہلا درس کہ اگر یہاں پہ کاس کیلئے آئے ہیں تو صحیح انتخاب لیکن اگر کیریئر کیلئے آئے ہیں تو آپ کا انتخاب غلط رستہ بدن دو جنابی سپیکر جب میں پانچ سال پہلے اس ایوان میں آیا تو میرے سامنے بھی دو رستے تھے ایک آسان رستہ کہ میں تو اس ایوان کا حصہ بن گیا ہوں سٹیٹس کو کا حصہ بن گیا ہوں آ گئے ہو وقت گزارو بڑی تاری پہ میری بھی ہوئی لوگوں نے کہا کہ ینگ پارلیمنٹیرین آیا ہے نہ کوئی پولٹیکل بے گراؤنڈ ہے بڑی دادو تحسین سمیتے لیکن جیسے ہی میں نے پہلی تقریر یہاں پہ کی اور اس ٹیٹس کو کو چیلنج کیا تو پھر پروپیگنڈے مجھے احساس ہوا کہ میں نے مشکل رستے کا انتخاب کیا ہے لیکن سپیکر سائیبہ میں آج بتاتا چلوں کہ میں بیٹا تو آپ لوگوں کی بیچ ہوں لیکن میں پاکستان کی اس اکثریت سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اپنے بیمار کا بعد میں پوچھتا ہے پہلے دوائی دیکھ کے پوچھتا ہے کہ دوائی کی قیمت کیا ہے جب وہ اپنے بچے کو سکول میں داخل کرواتا ہے تو پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ فیس کتنی ہے جب ان کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے تو پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ بجلی کے بل کی آخری تاریخ کیا ہے تو جناب محترمہ سپیکر سائیبہ میں سب یہ بات کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ سپیکر سائیبہ مشکل رستے کا انتخاب کیا کیونکہ یہاں پہ میں ٹائم گزارنے نہیں آیا تھا اور نہ ٹائم گزاروں گا میں سٹیٹس کو کو چیلنج کرنے آیا تھا سٹیٹس کو کو چیلنج کروں گا سٹیٹس کو کو چیلنج کرنے اس لیے کہ پاکستان کی اس اکثریت سے میرا تعلق ہے کہ وہاں پہ ہر پاکستانی جب کسی دکان کے سامنے جب مسجد سے نکلتے وہاں جب بجلی جب بجلی چلی جاتی ہے جب ان کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے جب وہ کسی دماغے میں مرتے ہیں جب دوائی کی قیمت وہ پورا نہیں کر سکتے جب وہ اپنے بچے کا پیس نہیں بر سکتے تو ان کے موزے ایک جملہ نکلتا ہے کہ کاش میرا بس چلے میں وہ عام بندہ ہوں جس کا توڑا بس چل چکا ہے اور برداشت کرو برداشت کرو اس عام بندے کو یہ عام بندہ یہاں پہ آ چکا ہے تو خود سوچیں کہ ایک عام بندہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا اگر پورے عام بندے اس پارلیمنٹ میں آ جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی وہ عام بندے انشاءاللہ عمران خان اس پارلیمنٹ لے کے آئے گا عام بندوں کی اس پارلیمنٹ میں نوائندگی ہوگی یہ ہمارا خواب ہے سپیکر صاحبہ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا بیلا بل عام بندے کا اس پارلیمنٹ میں میں لے کے آیا آپ نے مسترد کر دیا وہ عام بل یہ تھا کہ اگر آپ نے پاکستان کے اسپطالوں کے حالت ٹھیک کرنی ہے تو ہر پارلیمنٹیرین کے اوپر لازم کر دو کہ وہ سرکاری اسپطالوں میں علاج کرے گا آپ نے مسترد کر دیا آپ سے میں مطالبہ نہیں کروں گا کہ پاس کر دو آپ نے مسترد کر دیا عمران خان آ رہا ہے انشاءاللہ وہ پاس کرے گا میں نے آپ کو یہاں پہ ایک بل جمع کر دیا کہ اگر آپ نے پاکستان کے سکولوں کے حالت ٹھیک کرنی ہے تو پاکستان کے ہر شاہ سددان کے اوپر لازم کر دو کہ اپنے بچوں کو بھی سرکاری سکولوں میں بیٹھتے آپ نے اس کو بھی پاس نہیں کریا آپ نے اس کو بھی پاس نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے پاس نہیں کیا عمران خان آ رہا ہے انشاءاللہ وہ پاس کرائے گا میں نے آپ ایک اور بل دیا جمع کر دیا کہ فاتح ریفارمز آپ نے وزیرستان میں اپریشن کر دیا آپ نے باجور میں اپریشن کر دیا پورے فاتح میں اپریشن کر دیا لیکن آج تک وہاں پہ الارٹ ٹھیک نہیں ہوئے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو آج تک ان کے بنیادی اختیارات نہیں دے آج تک آپ نے ان کو آئینی دہرے میں نہیں لے کے آئے آج تک وہاں پہ اسپتال اور سکول نہیں دے اگر آپ نے وہاں پہ الارٹ ٹھیک کرنے ان کو خیبر پختنخواہ کا عصہ بناو ان کو ان کے آئینی اختیارات دے دو آپ نے نہیں دے میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ عمران خان آ رہا ہے پہلے دن انشاءاللہ فاتح کو ہم خیبر پختنخواہ میں مرج کریں گے میں آپ کو آگے بتا دوں میں یہاں پہ آیا خیبر پختنخواہ آپ کو چیالیس سو میگاوارٹ بجلی پروڈوز کر کے دے رہا ہے آپ کی ضرورت خیبر پختنخواہ کی کتنی ہے بائیس سو میگاوارٹ ہم آپ کو ایک اشاریہ تین پانچ روپے پر یونٹ بجلی پروڈوز کر کے دیتے ہیں آپ ہماری اوپر بیچتے ہو بائیس روپے پر یونٹ آپ نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا اگر چھوٹوں صوبوں کو آپ اگنور کرو گے تو محرومیہ تو بڑی گی میں نے اس کے حوالے سے بل جمع کیا آپ نے پاس نہیں کیا عمران خان آ رہا ہے انشاءاللہ وہ پاس کر کے دے گا اور خیبر پختنخواہ کی محرومی دور ہوگی میں نے ایک اور بل جمع کیا ایک خیلسین اس وقت آپ کو چون ساٹھ پیسٹ پاکستان کا گیس پروڈوز کر کے دے رہا ہے آپ ان کو ان کا حق نہیں دے رہے بلوچستان آپ کو چوبیس پیسٹ گیس پروڈوز کر کے دے رہے وہاں پہ گیس نہیں ہے خیبر پختنخواہ کو تیرہ پیسٹ گیس پروڈوز کر کے دے رہے آپ ان کو ان کا حق نہیں دے رہے سوات ساتھ دپاوی زیتا کر چکے ہو میرے مردہ تحصیل قبل تحصیل بابوز تحصیل وزہ خیلہ تحصیل بریکوڈ تحصیل وہاں پہ گیس نہیں ہے میرا بل آپ نے پاس نہیں کیا میں سپریم کورڈ گیا یا تو سپریم کورڈ کا فیصلہ پہلے آئے گا یا عمران خان پہلے حرف اٹھائے گا دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ان صوبوں کو اور ساتھ کو ان کا حق ملے گا انشاءاللہ ان کو ان کا گیس دیں گے محترمہ سپیکر صاحبہ ایک اور بھی میں نے جمع کر دیا کہ آپ نے اگر پاکستان میں محرومیاں ختم کرنی ہے تو آپ مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں میں نے مثال کیا دی کہ جب امیر و ممینین کو کہا گیا کہ امیر و ممینین مشادرت ہو رہی ہے کہ امیر و ممینین کی تنخواہ کتنی ہوگی میرے عبقر صدیق عضرتانو نے فرمایا کہ اس کے اوپر مشاورت کیسی میری مزدور کے کم سے کم اجرت جتنی ہے وہ میری مقرر کر دو مشاورت کے دوران کہا گیا کہ اے امیر و ممینین آپ کا گزارہ کیسے ہوگا میرے عبقر صدیق عضرتانو نے فرمایا کہ اس کے اوپر مشاورت کیسی میرے خلافت کے اندر مزدور کے کم سے کم اجرت جتنی ہے وہ میری مقرر کر دو تو فرمایا گیا کہ آپ کا گزارہ کیسے ہوگا کہا گیا میرا گزارہ نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا لیکن یہاں پہ آپ نے سو فیصل اضافہ کر دیا اپنی تنخواہوں میں میں آپ کو بتانا چلوں محترمہ سفیکر صاحبہ یہ بل تو آپ نے پاس نہیں کر دیا عمران خان آرہے انشاءاللہ میری مزدور کی تنخواہ بڑھائے گا محترمہ سفیکر صاحبہ ایک اور بات کرتا چلوں دو سو عرب ڈالر میری پاکستان کا پڑھا ہوئے سوست بینکوں میں میں نے ایک بل جمع کیا کہ اس پیسے کو پاکستان لے کیا ہو آپ نے پاس نہیں کیا میں آپ کو بتانا چلوں آپ نے تو پاس نہیں کیا میرا لیڈر عمران خان آرہے ادھر انہوں نے حلف لیا ادھر پاکستان کا پیسہ واپس آ گیا سفیکر صاحبہ اب میں آپ کو دو نہیں ایک پاکستان وہ اس کا نقشہ پتہ اب آخری بات کر لیں سب پارٹیز کا ٹائم مخصوص ہے ہمارا ٹائم ہے ہمارا ٹائم ہے ان کا ٹائم سات منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں نفیسہ صاحبہ نے اپنا ٹائم دے دیا انہوں نے بھی ٹائم دے دیا نفیسہ صاحبہ کا تو نام ہی اس لسٹ میں نہیں ابھی تر ان کا بھی ہے اپنا ٹائم دے دیا آپ آپ ٹائم زیادہ نہیں کرے اپنا ٹائم دے دیا آپ بات کریں آپ بات کریں جی جی میں آپ کو آخری بات کریں میں نے آخری بات نہیں دونوں نے ٹائم دے بھی ہے دو بندوں کا ٹائم دے بھی ہے انہوں نے سپیکر صاحبہ اب میں آپ کو آپ کا دور تو گزر گیا میں مستقبل کا نقشہ کیا ہوں ابھی سپیکر صاحبہ انشاءاللہ دو مہینے بعد الیکشن ہے پاکستان کے پانچ بڑے مسئلے میں آپ کو پانچ منٹ میں ان کا حل بتانا چاہوں پانچ بڑے مسئلے کیا ہے معیشت آپ کی تباہ دوسرا مسئلہ پاکستان کے اندر کرپشن تیسرا مسئلہ پاکستان کے اندر بجلی کا بہران چوتا مسئلہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ نے نہیں آرہی پانچ بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر انیمپلائیمنٹ اب پہلا مسئلہ پاکستان کے اندر کرپشن میں آپ کو بتاتا ہوں بارہ عرب یومیا پاکستان کے اندر کرپشن دوسرا دس عرب ڈالر پاکستان سے ہر سال آپ کا پیسہ بائی جا رہا ہے جا رہا ہے کرپچن اس لیے ہے کہ جب خزانے کے اوپر خود کرپ بیٹا ہو تو کرپچن تو ہوتی رہی گی میں نے بل جمع کیا تھا آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا میں آپ کو مستقبل کا نقشہ چھہنتے ہوئے ایک ایک ایسی ہی جڑک دکھاتا ہوں کہ خود سوچیں کہ عمران خان مولکہ پرائم منیسٹر ہو بارہ عرب آپ کے امیہ کرپچن کرتے ہو کسی میں ہمت ہے کہ کرپچن کرے بارہ عرب تو خیردانے میں بیسی آپ کی بچت ہو گئی ادھر عمران خان نے حلف لے لیا ہمت ہے تو کرپچن کر کے دکھاؤ ہمت ہے تو کرپچن کر کے دکھاؤ دس عرب ڈالر آپ کا خزانے سے باہر جا رہا ہے ہر سال منی لانڈری ہوتی ہے یہ بھی بھی آپ کو بچت کر کے دکھا دی اب دوسرا دو سو عرب ڈالر آپ کا ہے باہر اب ذرا یہ سنیے محترمہ سنیکل صاحبہ دو سو عرب ڈالر کہاں پہ ہے سویس بینکوں میں ہے ٹوٹر چھ سو عرب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے اب دیکھیں سو عرب ڈالر آپ کے اوپر سو عرب ڈالر آپ کے اوپر قرضہ ہے ادھر ہم لے رہے ہیں حلف ادھر انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں حلف سو عرب ڈالر آ گیا خود بخود خزانے میں سو عرب ڈالر ہم نے دیمارہ ان کے جو قرضہ ہے ان کے مو پہ سو عرب ڈالر لگا دیا اپنے عوام کے اوپر یہ ہے پاکستان کے اندر یہ آپ کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے ان کے اوپر خرق کر دو دوسرا کہہ رہے انویسمنٹ نے یاری او بھائی پاکستان کے وزاری خزانہ کا وزیر خزانہ خود باہر انویسمنٹ کر دے ان کے بچے خود باہر وہ خود پاکستان سے پاکستان لوٹ کے باہر لے کے جائے آپ مجھے بتائیں کہ جب خود انویسمنٹ باہر کرو گے تو کس طرح دنیا کو کہو گے کہ پاکستان میں آکے انویسمنٹ کر دو ادھر آپ کا ایک ایسا لیڈر جس کی اوپر دنیا بروسہ کرے جب وہ آواز اٹھائے کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے اور جھولی پیلائے کہ مجھے پیسہ دے تو پاکستان کے اوپر لگانا ہے تو پوری دنیا اس کو پیسہ دے رہے پوری پاکستانی قوم پیسہ دے رہے جب وہ شوقت خانم کیلئے آواز اٹھائے تو پوری دنیا اور پوری پاکستانی قوم اس کے آواز فلیب بیک کہے تو خود سوچیں تو ستر لاکھ پاکستانی باہر بیٹا ہوا ہے جب وہ دیکھے گا کہ ایک اماندار لیڈر اور سپریم کورٹ سے صادق ساڈیفائیڈ صادق اور امین لیڈر پاکستان میں وہ زیرازم بنا ہے تو کیا وہ اپنا پیسہ پاکستان نہیں لے کہیں گے ادھر آپ کا ایک صادق اور امین لیڈر پرائم منیسٹر بن گیا ادھر آپ کا پیرونی مول پاکستانی خود با خود انویسمنٹ پاکستان میں کرے گا خود با خود انویسمنٹ پاکستان میں آ جائے گی تیسری چیز جب انویسمنٹ پاکستان میں آئی گی کارخانی لگیں گے تو خود با خود روزگار کے مواقع آئیں گے پاکستان کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا خود با خود پاکستان کے اندر خود با خود غربت کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہے پاکستان یہ ہے پاکستان کا مستقبل چوتی چیز آپ ذرا مجھے یہ بتائے دوائی نہیں ہے اب پاکستان کے اندر سکول جو ہے وہ تباہ ہے یہ چیزیں کیوں ہیں اے کہ مینے بنتا ہے پانچ سال کے اندر اس کے پاس اتنا پیس آتا ہے میں تو اے مینے بن گیا میں نے تو ایک فٹ زمین تو میں نہیں لے سکا پتہ نہیں ان کے پاس یہ اتنی بڑی بڑی جہ در ہے کہاں سے آتی ہے ایک بابو ہوتا ہے بیوروکریک ان کے پاس پانچ سال نوکری کر لیتا ہے بڑے بڑے بنگلی بنا رہتا ہے اوہ بھائی احتساب کا عمل کرنا ہے تو ادھر آپ کا ایماندار لیڈر حلف لے لے سارے بابو کو بلاؤ سارے شہستدانوں کو بلاؤ کہ بیٹا یہ تھی آپ کی تنخواہ پانچ سال آپ نے نوکری کی یہ آپ کی تنخواہ بنتی تھی یہ اتنے پیسے ہوگے ملٹیپلائی کر لو بتاؤ یہ باقی پیسہ کہاں سے آگیا ادھر ان کو لٹکاؤ ساروں کو کیسے پاکستان کے اندر کرپچن ہوتی ہے اس طرح ہم نے آغاز کرنا ہوگا پھر شہستدانوں کو بلاؤ کہ آپ پانچ سال منیسٹر تھے آپ کو میں نے اتنے پیٹوڑ کے پیسے دیئے تھے اتنے ڈیزل کے دیئے تھے اتنے مرات تھے اب ذرا ملٹیپلائی کر کے دو یہ باقی پیسہ کہاں سے آگیا وہ بابو جو ہوں گے جو یہ ساری کرپشن کی طریقی دکھاتے ہیں شہستدانوں کو یہ فائلے لے کے آئیں گے پہلے تو ان کو بتاؤ یہ فائلے بند کر دو یہ فائلے بند کر دو ہٹاؤ فائلوں میں مطل جاؤ یہ فائلے بند کر دو اور ساری یہ ڈی چوپے کلے عام پاکستانی قوم کے سامنے ان کے احتساب کا عمل شروع کر دو پانچ چھے بند دے پانچ چھے بند دے ان کو لٹکا کی دکھاؤ قسم خدا کی پاکستان کے اندر کرپشن کا بازار ختم ہو جائے گا اور ایک چیز میں تو دکھاؤں گا مجھے تو لگ رہا ہے انشاء اللہ میرا لیڈر عمران خان وزیراعظم بن رہا ہے ادھر ووٹوں کی گنتی شروع ادھر ووٹوں کی گنتی شروع جیسے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی پاکستانی میڈیا کو کہہ دو پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ساری انقرابین نوجوان ہیں ان کو کہہ دو کہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ای سی ایل پہ ای سی ایل پہ ایک ٹرنڈ شروع کر دے ای سی ایل پہ سارے کرپٹوں کے نام ڈالنا شروع کر دے ادھر ادھر ووٹوں کی گنتی ادھر ای سی ایل پہ نام ای سی ایل پہ سب کے نام ڈال دو صبح صویرے ادھر حل پلینے کا عمل ادھر سارے چورو کے نام ادھر سے عمل شروع کر دو قسم خدا کی پاکستان ٹھیک ہو جائے گا کون کہتا ہے کون کہتا ہے میں پاکستان کے اندر آپ کی وسائل بہت زیادہ یا پہ پیوٹنشل بہت زیادہ یا پہ نوجوان بہت زیادہ یا پہ پاکستانی فوج آپ کی بڑی تکری یا پہ آپ کی اماندار لوگ بھی یا پہ اچھا برین بھی ہر چیز آپ کے پاس ہے اچھا پاکستانی پوسٹ پاسپورٹ کے قدر تیسری نمبر پہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کے بے قدرہ پاسپورٹ بن گیا کیوں جب آپ کے ملکہ وزیراعظم خود باہر یا ادادہ رکھے گا یہ کامیں رکھے گا خود ان کے پیروں میں جھکے گا تو کس طرح پاسپورٹ کے قدر ہوگی ایک بڑا نام آپ کا پرامیسٹر ہونا چاہے جو خوددار ہو جس میں خود ہی ہو جس میں وہ دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے جو اپنی ملکی بات کر سکے میرا جو بیرونی موی پاکستانی ہے وہ جیروں میں سن رہا ہے میں پانچ سال سے یہاں پہ رو رہا ہوں کہ ان کا کوئی پوچھے ان کے جو یہاں پہ اولاد ہیں وہ اپنے باپ کا ان کا انتظار کر رہے ہیں کوئی آئے گا وہ ہماری لئے پیسہ بیجے گا ان کا قیمت ریو نہیں ہو رہا یہاں پہ یہ سارے اپنی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کس طرح اس طرح میرا ملک ترقی کرے گا خدا کیلئے پہلے پاکستان میں پوٹنشل ہے میرے لوگوں میں پوٹنشل ہے میرا ملک اٹھ سکتا ہے میرے ملک میں سب سے جارہ پوٹنشل ہے میں اگر خوار ہوں میں اگر جھکا ہوا ہوں تو اپنے قیادت کی ورہ سے جھکا ہوا ہوں مجھے دلیا کی نظروں کے سامنے مجھے دلیا کے قدموں میں مجھے جھکا ہو میرے اندر پوٹنشل ہے اور یہ جو نوجوان یہ جو خوددار نوجوان جو سیاست میں آنا چاہتے ہیں اپنے پروپیگنڈوں کی ورہ سے اپنے ان چیزوں کی ورہ سے ان کو آپ پیچھے نہیں کر سکتے محترمہ میں اپنی تقریح ختم کرتا ہوں میں اپنے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں اتر قیامتہ بن سکتا ہے لیڈر کی ضرورت ہے لیڈر آ رہا ہے میرا ملک بدل رہا ہے میرا خان آ رہا ہے میرا خان آ رہا ہے میرا خان آ رہا ہے اور آخری بات آخری جملے میں ختم کرتا ہوں آخری جملے میں ختم کرتا ہوں آخری جملے میں ختم کرتا ہوں مخترمہ سپیکر سائیبہ سپیکر سائیبہ ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے سپیکر سائیبہ کہ پاکستان پاکستانی قوم آپ کو یہی لگے گا میں نے تو پہلے جملے میں کہا تھا میں نے پہلے جملے میں کہا تھا کہ میں جب اس ایوان میں آیا مجھے بھی بڑے دادو تحسین سے نوازا کیا تھا کہ ایک عام تبتے کا ایک نوجوان یہاں پہ آ گیا لیکن جب میں نے سٹیٹس کو کو چیلنج کیا تو وہ سمجھے کہ تو ہمیں للکار نے آ گیا ہاں میرا تعلق میں بیٹا آپ لوگوں میں سے ہوں لیکن میں ہوں ان آپ تبتے سے یہ عام طبقہ جو ہے یہ آپ کی اصل یہ طاقت ہے ان نوجوانوں کو ان لوگوں کو اور جب یہاں پہ آپ پہنچتے ہو تو ان کی زبان آپ مت بھولے ہاں ہم پاکستان کو بڑھ لیں گے ہاں انشاءاللہ میرا ملک بڑھ لے گا ہاں میرا ملک بڑھ لے گا بہت شکریہ بہت شکریہ